اسلام علیکم Welcome to Learn English with Faisal Hamid آج پارٹس آف سپیچ میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایڈ ورب کی تو آئیے دیکھتے ہیں ایڈ ورب ہوتا کیا ہے ایڈ ورب جو ہے وہ ایک ورڈ ہے جو کہ موڈیفائے کرتا ہے یا ڈسکرائب کرتا ہے مطلب کیا ہوا کہ وہ کسی میننگ میں ایڈیشن کرے گا یا کسی چیز کو ڈسکرائب کرے گا تو کس کس کو وہ ڈسکرائب کر سکتا ہے دیکھتے ہیں سب سے پہلے یاد رکھئے کہ ایڈ ورب جو ہے وہ ورب کو موڈیفائے کرتا ہے یا اس کو ڈسکرائب کرتا ہے یا اس کو کوالیفائے کرتا ہے آپ کو بتاتا ہے کہ ورب یعنی کہ ایکشن جو ہے وہ کیسے ہو رہا ہے کب ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے اس طرح کی مختلف چیزوں کو وہ آنسر کرے گا دوسرا اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک اور ایڈ ورب کو بھی موڈیفائے کر سکتا ہے یا ڈسکرائب کر سکتا ہے مثال کے طور پر میں کہتا ہوں کہ فرض کریں انٹیلیجنٹ ہے اب انٹیلیجنٹ جو ہے وہ ایجیکٹیو ہے لیکن اگر اس کو میں اس سے ایڈ ورب بنا دوں انٹیلیجنٹلی کر دوں تو یہ ایڈ ورب بن گیا لیکن اگر اس انٹیلیجنٹلی کے ساتھ میں ویری لگا دوں تو اب کیا ہوا کہ ویری جو ہے انٹیلیجنٹلی کو موڈیفائے کر رہا ہے آپ کو بتا رہا ہے کہ how much انٹیلیجنٹلی تو اس طرح ایڈ ورب جو ہے وہ دوسرے ایڈ ورب کو بھی کوالیفائے یا موڈیفائے یا ڈسکرائب کر سکتا ہے تیسری جو چیز ہے وہ ہے ایجیکٹیو یاد رکھئے ایک ایڈ ورب ایک ایجیکٹیو کو بھی کوالیفائے کر سکتا ہے اس کے میننگ میں ایڈیشن کر سکتا ہے اس کو موڈیفائے کر سکتا ہے آئیے دیکھتے ہیں اس کی ایکزیمپلز پہلی ایکزیمپل ہی رنز فاسٹ ہے آپ دیکھیں رنز جو ہے وہ ورب ہے اور فاسٹ جو ہے وہ بتا رہا ہے کہ how he runs تو اس کا مطلب فاسٹ کیا ہوا فاسٹ ہمارا ایڈ ورب ہوا کیونکہ یہ بتا رہا ہے کہ ایکشن کیسے ہو رہا ہے ایکشن کو موڈیفائے کر رہا ہے اس کے بعد اگلی ایکزیمپل دیکھتے ہیں اب دیکھیں ہی رنز فاسٹ میں فاسٹ ہمارا ایڈ ورب تھا اب ہم نے کیا کیا ہی رنز ویری فاسٹ یعنی کہ اب یہ جو ویری ہے یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ کتنا فاسٹ جو فاسٹ کو اب یہ ویری جو ہے موڈیفائے کر رہا ہے اس کو کوالیفائے کر رہا ہے اس کے میننگ میں ایڈیشن کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے او ویری بھی ایک ایڈ ورب ہوا جو ایک اور پہلے سے موجود ایڈ ورب فاسٹ کو موڈیفائے کرے گا اب دیکھیں تیسرا سینٹنس ہی اس فاسٹ ہے اب اس میں فاسٹ جو ہے یاد رکھئے ایڈ ورب نہیں ہے یہاں پہ فاسٹ جو ہے وہ ایڈجیکٹیو ہے کیونکہ یہ فاسٹ جو ہے ہی کو کوالیفائے کر رہا ہے وہ کیسا ہے وہ فاسٹ ہے ٹھیک ہے تو انٹیلیجن ایڈجیکٹیو اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ایڈ ورب آ جائے جو اس ایڈجیکٹیو کو کوالیفائے کرے تو آگے اس سینٹنس میں دیکھیں ہی اس ویری فاسٹ اب ہم نے یہ جو ویری لگایا ہے یہ کیا کر رہا ہے اب یہ فاسٹ کو کوانٹی فائے کر رہا ہے کتنا فاسٹ ویری فاسٹ تو اس کا مطلب ہے اب ہم نے اس فاسٹ ایڈجیکٹیو کو ویری ایڈ ورب نے موڈیفائے کیا اس کے میننگ میں اضافہ کیا امید ہے آپ کو یہاں تک سمجھ آئی ہوگی اب آگے ہم چلتے ہیں کہ آپ کا ورب ایڈ ورب جو ہے وہ فانکشن کیسے کرتا ہے ہم کائنز کو نہیں دیکھیں گے ہم صرف دیکھیں گے کہ یہ کام کیسے کرتا ہے آئیے دیکھتے ہیں پہلا فانکشن ہمیشہ یاد رکھئے it answers how how mean manner یہ آپ کو بتائے گا کہ آپ کا ایکشن کیسے ہو رہا ہے کیسے ہو رہا تھا تو جب بھی کوئی بھی ورڈ جو how کو answer کرے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایڈ ورب ہونے کی quality کو quality possess کرتا ہے تو آئیے سنٹنس دیکھتے ہیں you drive your car اب دیکھیں ایکشن کیا ہے drive کس کو drive کیا جا رہا ہے your car نے ہمیں یہاں پر کہیں نہیں معلوم کہ drive کیسے کر رہا ہے اگلے سنٹنس کو ہم دیکھتے ہیں you drive your car rashly اب rash ایڈیکٹیو اور اس سے ہم نے ایڈ ورب بنایا rashly اور اب یہ rashly جو ہے یہ کس کو qualify کر رہا ہے کس کو modify کر رہا ہے کس کے meaning کو مزید clear کر رہا ہے وہ ہے drive کہ آپ کیسے drive کرتے ہو آپ rashly drive کرتے ہو تو اب اس rashly نے بتایا how you drive your car یہ بڑھا سا بردست طریقہ ہے اگر آپ اس کو question بنا لیں کہ how you drive your car تو آپ کا answer کیا بنے گا rashly تو اس کا مطلب ہے rashly جو ہے وہ how کو answer کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کیا ہوگا ہمارا adverb ہوگا اگلی kind پہ اگلے function پہ چلتے ہیں it answers where یہ where کو بھی answer کرے گا دیکھتے ہیں کیسے they live وہ رہتے ہیں اب ہمیں live action ہے ہمیں اب ہمارے دماغ میں سوال آتا ہے where they live تو آئیے دیکھیں کیسے they live upstairs وہ اوپر والی منزل پہ رہتے ہیں تو یہ upstairs جو ہے وہ کس کو answer کر رہا ہے where they live کو یہ where کو answer کر رہا ہے کہ آپ کا action جو ہے وہ کہاں ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے upstairs بھی کیا ہو گیا وہ آپ کا adverb ہو گیا اگلا function دیکھتے ہیں it answers when یہ time کو بھی mention کرتا ہے کہ when the action happens تو آئیے sentence دیکھتے ہیں she gets up ہمارے پاس gets up یہ کیا ہے یہ phrasal verb ہے gets اور آپ مل کر بتاتے ہیں جاگنا اب یہاں پر ہمیں she gets up تو ہمارے ذہن میں آتا ہے when she gets up تو آئیے دیکھتے ہیں she gets up late تو اب late جو ہے وہ بتا رہا ہے کہ when she gets up when action happens تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ late جو ہے وہ بھی کیا ہے ہمارا adverb ہے when کو answer کر رہا ہے چوتھا function دیکھتے ہیں it answers how many frequency کتنی بار تو ساتوں دن میں attend کرتا ہوں پانچ دن class ہے تو پانچوں دن میں attend کرتا ہوں تو یہ کیا ہے یہ frequency کو show کر رہا ہے کتنی بار ایک action ہو رہا ہے تو جو word how many کو answer کرے وہ بھی adverb ہوتا ہے اور adverb کا یہ function ہے کہ how many times action is done کو بھی show کر سکتا ہے آگے چلتے ہیں اب باری آتی ہے how much کی it answers how much کتنی power شدت degree sentence دیکھتے ہیں the child is intelligent intelligent ہمارا adjective ہے اب ہم بتانا چاہ رہے ہیں کہ کتنا intelligent اس کی degree کیا ہے اس کی شدت کیا ہے تو اگلا sentence ہمارا کہتا ہے this child is very intelligent یعنی کہ intelligent جو ہے وہ equality ہوئی اور how much intelligent نے کہاں سے answer لیا very سے تو اگر ہم کہیں how much the child is intelligent تو answer کیا آتا ہے very intelligent تو very جو ہے وہ آپ کا adverb بن گیا جو how much کو answer کر آگے چلتے ہیں تو آگے ہمارے پاس آخری function اس کا آتا اس کے علاوہ بھی ہیں لیکن ہم اس تک اپنے آپ کو محدود رکھیں گے it answers why کیوں reason کو بھی یہ show کر سکتا ہے تو آئیے دیکھتے ہیں ہمارے پاس sentence ہے they are rich people they live in a place دو sentences ہیں یہ زیادہ تا جو why والے ہوتے ہیں یہ ہم ان کو conjunctive adverbs کہتے ہیں یہ link بھی کر رہے ہوتے ہیں دو clauses کو دو sentences کو اور یہ basically role جو ہے adverb کا ہی play کر رہے ہوتے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں کہ کیسے بنا they are rich people therefore they live in a place in a palace تو کیا ہو گیا آپ کو نظر آ رہا ہے تو therefore however hence thus یہ اس طرح کے جو words ہیں یہ ہمارے جو ہیں normally adverbs of reason ہوتے ہیں اور ان کو ہم conjunctive adverbs کہتے ہیں تو امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی اپنا بہت سا خیال رکھیں تینک یو فور ووچ انگ اللہ حافظ